موسیقی موسیقی جبار گل ہیں جبار ایک سکلپٹر ہیں انہوں نے گریجویٹ کیا ہے نیشنل کالج آف دی آرٹ سے اس وقت انڈس ویلی سکول آف آرٹ ان آرکیٹیکچر میں پڑھا رہے ہیں اور بہت ریسنٹلی انہوں نے ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کے اور وہ اس کے بارے میں ہمیں بعد میں پہ بتائیں گے اور ہماری تیسری پینلسٹ ہیں شازیہ زبیری جن کی پہلی ڈگری جو ہے وہ ایکنومکس میں ہے اور آف کورس انہوں نے ہیومن رائٹس پر کام کیا ہے اور اسپیشلی جنڈر ایشیوز پر تو آئی ٹھنک ہمارے جو تینوں پینلسٹ ہیں ان سے میں یہی قویسٹن پوچھنا چاہوں گی کہ آرٹ ایک قوم کے لیے کیوں ضروری ہے اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی نظر روشنی میں وہ ہمیں بتائیں سو رومانا would you like to sort of start آرٹ ایک قوم کے لیے کیوں ضروری ہے میں خیال آرٹ تو جب انسان جب غاروں میں رہتا تھا تو جب سے اسے ظاہر ایک ایکسپریشن کی ضرورت تھی لیکن اگر ہم یعنی انفرادی بات نہیں کرتے اور مجموعی طور پر قوم کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے تو چاہے وہ ایجپٹ کے پیرمیڈز اور وال میورلز ہوں یا چاہے کچھ اور ہو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہسٹوریکلی آرٹ جو ہے وہ ایک شناخت ہے کسی قوم کی پہچان ہے اسے یعنی ایک پوری جو ایک ٹریڈیشن ہے ہسٹری ہے آپ کس طرح سوچتے ہیں کس طرح رہتے سہتے ہیں اور کنٹیمپوری دنیا میں یہ کہ آپ کے جو سوشل ایشیوز ہیں آپ کیا اس پہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں تو وہ جب آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ایک آپ کے ایک قومی شخصیت تو نہیں کیونکہ ہر آرٹس اپنے طور پر اس کی زبان ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول ہے لیکن اس سے آپ مختلف آرٹس کے کام سے ایک ضرور ایک پوری ڈش کا پتہ چلتا ہے مختلف انگریڈینز ہوں گے لیکن اس کا جو یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سواد کیسا ہے اس قوم کا وہ آپ اس سے پہچانے جاتے ہیں آرٹ سے جی بلکل بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بات کہ آرٹ ایک قوم کیلئے کیوں ضروری ہے اب میرے خیال میں ایز ای سٹوڈنٹ آف آرٹ میرے پاس شاید اتنے جواب نہیں ہیں جتنے سوال ہیں اور ان سوالوں سے ہی میں اپنے جواب نکالتا ہوں تو ایسنگ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آرٹ قوم کے لئے کیوں اہم ہے تو اس میں ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آرٹ کی اپنی اہمیت ہے لیکن ہم کیوں اس کو اہمیت نہیں دیتے یہ ایک الگ سوال ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے تو ایسنگ اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے جس کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہو جیسے ابھی آپ نے اپنے انڈرسٹوڈکشن میں کہا کہ آرٹ کی اپنی ایک لینگویج ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی ایک لینگویج ہے اگر آپ کے سامنے اگر آپ کو چینیز زبان نہیں آتی اور چینیز زبان میں کوئی بہت اچھی بات لگی ہو تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے یہ تو ایسی کچھ ایسی طرح آرٹ میں کوئی چیز اگر بنی ہوئی ہے جس میں ریپریزنٹیشن نہیں ہے کسی چیز کی جس کو کیا آپ ڈاریک نہیں سمجھ سکتے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جب آپ چیزوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی اہمیت آٹومیٹکلی ختم ہوتی چلی جاتی تو انفورجنٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف آرٹ میں بلکہ بہت سارے شعبی ایسے ہیں جنس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اور اس کو ہم اہمیت دیتے نہیں ہیں بیسک ایڈگیشن سسٹم ہے بہت ساری چیزیں ہیں جب آپ کو آپ کی بہت ساری بیسک نالج ہی نہیں ہوگی تو آرٹ تو سلائٹلی ایک سیکنڈری یا ایک تھوڑا سا اپر لیول پر آ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس بیسک دنیا کے بارے میں معاشرے کے بارے میں اپنے اردگرد کے لوگوں کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں پولیٹکس کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ کو انفورمیشن ہوتی ہے تب آپ آرٹ کی لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انفورجنٹلی ہم لوگوں کے پاس تو یہی والی جو بیسک ایڈگیشن ہے یہی نہیں ہے تو آرٹ کی لینگویج سمجھنا اور پھر اس پر اس کو اہمیت دینا تو میرا خیال میں شاید اس کی مجھے مجھے یہ وجہ لگتی ہے میں ایکچلی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھی تو بوت جو رومانہ ان جبارگل نے بولا کہ آرٹ پرسنلی ایک کریٹیو ایکسپریشن ہے تو ہم سب انسان ہیں نیشن جو ہے جو کنٹری ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتے ہیں ٹرڈیشن ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے جو اس کے لوگ ایکسپریس اپنے آپ کو کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو میرے خیال میں تو نیشن سوائیوی نہیں کر سکتا آرٹ کے بغیر یہ سب سے اہم چیز ہے ایک کنٹری کے لیے میں اپنا ایک ایک ایکسپیرینس ہوتے ہیں لینا چاہوں گی اس فرم میں میں نے آپ نے جیسے بولا کہ ایکنومکس ڈیویلپمنٹ ایکنومکس میں نے پڑھا تھا ویمنز رائٹس اور اس میں کام کرتے وقت مجھے بہت ضروری لگا کہ I needed to express my experiences تو جو میں پوٹری کا بھی شوق تھا تو پوٹری کو ان دونوں چیزوں کو جوڑنا ایک میرا natural expression تھا so exactly جو ہم نے ابھی کہا ہے I think it's impossible to survive without art تو یہ تو ایک بہت بہت سی چیز ہے اب you know and having said that آپ نے actually اپنے آپ کو introduce نہیں کرنا اچھا اب اب break کے لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ٹو تھرزڈے نائٹ سپیشل آج کا خصوصی پروگرام آٹھ پر ہے اور ہم اب رمانہ سے پوچھتے ہیں رمانہ آپ کے تجربے میں آپ کیونکہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں اور پروجیکٹس کافی آپ نے کیے ہیں جس میں آٹھ اور ہیومن رائٹس کا بھی you know close تعلق رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ کیسے آپ ایک larger group کو sensitize کرتی ہیں ان باتوں پر کے بارے میں بیصل میرے ادارے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکولوں کے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے یعنی primary سے لے کے اور high school تک secondary تک بچوں کے ساتھ تو اس میں آٹھ جو ہے وہ ایک بہت اس کا اہم رول اس طرح سے ہے کہ ایکسپریشن کا ظاہر ایک ذریعہ ہے وہ اور ہم ہر اس ٹول کو use کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بچے بلا کسی خوف کے اپنا جو بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا اظہار کر سکیں تو ہماری جو کیمپینز ہوتی ہیں وہ مختلف موضوعات پہ مختلف themes پہ ہوتی ہیں کبھی وہ آمن پہ ہوتی ہیں کبھی tolerance پہ ہوتی ہے کبھی diversity پہ ہوتی ہے کبھی اور اس میں آٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ teachers کو ہم بھیجتے ہیں lesson plans بنا کے بھیجتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا کیونکہ جو کام ہے وہ ہر طرح کی سکول کے ساتھ ہے یعنی ہر background سے تعلق income group سے تعلق رکھتے ہیں رورل ایریا میں بھی کام کرتی ہیں کچھ رورل ایریا میں لیکن ویسے پاکستان بھر میں شہروں میں تو خاص طور پہ لیکن شہروں میں بھی رچ اور پور سکول اور آپ کو پتا ہے کہ جو disparity ہے انفورشنیتلی وہ تو موجود ہے تو کام میں نظر آتی ہے جب آپ کوئی assignment دیتی ہے اس کے کام میں نظر آتی ہے disparity بالکل یہ ہوا کہ جب پچھلے گیارہ سال سی یہ کام جو ہو رہا ہے تو اس میں اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی چیز کوئی campaign کا theme اور اس کے مطالق آپ نے لکھ کے بھیجا teachers کو کہ یہ موضوع discuss ہو کیونکہ وہاں discussion بہت آئیڈیاز دیتے تھے یا وہ بلکہ بنا دیے جاتے تھے بورٹ پر وہ ڈرائنگز بنا دی جاتی تھی اور بہت حد تک بچوں کا بہت ایک سٹیڈیو ٹائپ چیزیں اگر امن کی بات ہے تو امن کی فاختہ سے نکل نہیں پاتے بچے ہیں نا تو لیکن جیسے جیسے سال فارم ہو رہے ہیں ان کے اپنے ان کے انڈیویجو آئیڈیاز فارم ہو رہے ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ انٹریز ہمارے پاس آتی ہیں ہر سال اور پھر ہم ایک آٹ ایونٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا شو ہوتا ہے اور انوائٹ کرتے ہیں کم از کم کراچی کے سکول جو ہیں وہ آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویسے تو انٹریز کراچی سے باہر کی بھی آتی ہیں لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بچے بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں بھیجتے ہیں جو میں خیال سے زیڈ ایلز بھی ہم نہیں جو اتنا ایک سپونٹینیوز ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں اس کو کوئی چینل اتنا ملا ہے کہ وہی دیکھ کے وہی پتنگ اور وہی تتلی بنائیں ایس ونڈر فول کہ آپ کا پروجیکٹ اتنا سکسیسفل ہے اور آپ بچوں سے چینج لائیں ہیں اس سسٹم میں کہ وہ اپنے کو ایکسپریس کر رہے ہیں فریلی تو آرٹ جب